مالک کی بفردی بوجھیں بہا کے گئے 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 میں نہ بولا شاری صباح ہوا کا تیز جھوکا اڑا کے لے گیا میں نہ بولا میری جو چاہر جیسی بارہ پیچے شہید ہو گئے اعلام میں نہ بولا شہر والوں کی بے وفائی کا تذکرہ کیا مجھے شہر سے نکال دیا گیا میں نہ بولا عرش کی مالک بہت تیرے وندہ ایوب کے جسم نے زخم آئے میرے جسم سے بوٹیاں توڑ کے زمین بگری اعلام میں پھر بھی نہیں بولا میری ایک درغاست ہے نا میری زبان محفوظ رکھا وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے یہ زبان تیرے تذکرہ کرتی ہے اٹھنی بہت دی ٹھوٹی پھرتی ستی آتی جاگ دی نام جب دی روتی کھپ دی بے سرع سرع دی نام جبیاں گرب ملدار نام دی کر پوری سام شیشی وچ کسطوری جے کر پھر ضرورت کا جنہیں عزت ملتی اللہ انہیں آزماتا ہے میرے اور آپ کیا کہو مولا نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام الانبیاء ہیں یہ حضور کا فقر کہ حضور نے سر کی حقوں سے رب کا جمال دیکھا زندگی میں امتحان کے تیارے سجیے گا حضور ابھی دنیا نے تشریف نہیں لائے شکم مادر میں ہے کہ آپ کے ساتھ سے آپ کے والد اگرامی کا سایا اٹھا لیا گیا یہ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لئے ملک شام گئے اور وہاں سے واپس عبدالمقلم کے منحال یسرب آئے یسرب بیماریوں کا گھر تھا آپ آئے اور بیمار ہو گئے کافلہ چند دن ٹھائر گیا کہ آپ کے طبیعت بحال ہو تو ہم ساتھ لے چلیں لیکن طبیعت دن بھر دن بگڑنے لگی مجبوراً کافلہ مکہ چل گیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چند دن بعد انتقال ہو گیا اور یہ خبر مکہ تل مکرمہ میں عبدالمطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گری سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی انہوں نے تو بھی اپنے ماہ تمام کو جی ور کے دیکھا بھی نہیں تھا ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اُڑ کے یسرب چلی جاؤ اور اس کی خوب کو اپنی آنکھوں کا سمہ بناfor لیکن جس اوالت کا آپ کو ابین بنانا تھا اس کی افادت کے سمہ نے حضرت عمینہ پر رنوگہ لیا حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے خاند کا سایہ اٹھا لیا گیا آپ دنی یتیم پیدا ہوئے میرے نبی کے عمر چھے سال ہوئے سگلہ اپنے مند کی کمانی اپنے سوزن جناب عبد المطلب سے کہہ رہا ہوتی ہے کہ چھے سال جدائیوں میں گزار دی ہے اگر آپ رقصت حنایت کرو تو میری عارض ہے کہ میں اس خاند کو آنکھوں کا سرمہ بنا لوں آپ نے اپنی جمال صلاح بہو سید آمنہ رضی اللہ عنہ کو رخصت دی اور سادے خانمہ ام ایون کو بھیج دیا یہ نفوس کنسیہ مکہ سے یسرم آئے ایک مہینہ یا کچھ دیتا جہلے اور پھر وہاں سے واپس لوٹ آئے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا بیشانی میں زمومت کا نور دیکھتا تو برملہ گہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے لوگوں کا جمگٹھا ہوا سیدہ فرماتی میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قزم نہ پھنچائیں اس خوف نے سیدہ کو واپس پر اٹھنے میں مجبور کر دیا آدھا سفر تیہ ہو گیا آدھا سفر ابھی باقی تھا راستے میں ایک اقوان آمی بستی آئی جہاں صلی رام نہ آکے روح جاتی بخار آگے لیتا ہے آپ جانگے کہ یہ بخار جان لے لے گا وقت رقصدوں میں احمد کو کہا کہ میرے بیٹے کو امیر قریش تک پھنچا لینا پھر حضور کو پاس گھڑا لیا اندر بچورے کی مصروفیت پیشانی میں نبوت کا نور اور با بیٹے میں کھوپ سی گئی دو ایک باندھی کی پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی آپ فرمادی بیٹا ہر نئی چیزیں پرانا ہو جانا ہے ہر واقعی فنا ہو جانا ہے فرمادی بیٹا میں بچا رہی ہوں میرا ذکر باقی نہیں ہے گا فرمادی اس لیے کہ میں تیرے جیسا واقعیزہ اور سترہ محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں ساسوں کی مالا ٹھوٹ گئے وہ دیفیزہ میں بکھ رہے میرے نبی ماں سے لپڑ کے لوئے ننے ننے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی کبر بنائی ہنسوں کا شرکاؤ گیا جہاں تک ماں حظر آتی رہی جہاں پلٹ پلٹ کے ان کالے متھروں والی کبر کو دیکھتے ہیں کتنی دردناک کہاں دیئے ہیں اپنوں سے بچھڑنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے میں سیدہ کی مزار پر جب پہلی دفعہ حاضر ہوا سہری کا حق تھا بہاڑ کے نیچے کھڑا تھا بہت محول بلکل خاموش تھا ہوا کا کل سے کوئی ایک جھنکہ بھی نہ آیا لیکن جب سیدہ کے قدموں پر جا کھڑا ہوا ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے آٹھوں دروازے کھڑ دیئے ہیں آج بھی سیدہ کے مزار پر جنت سے ٹھڑی ہوایاں دیئے ہیں میرے ساتھ پہ اس دوستے وہاں سے جب واپس پلٹ نے لگے تو میں نے گزارش کی کہ یار آج شمبی اس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے ماں کو پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا تو میں نے گا آج بھی آج ہم بھی حضور کی اس عدا کو بنائیں گے میں نے گا آؤ پلٹتے ہیں آؤ بچھڑتے ہیں ہم بچھڑے ہم نے بھی پلٹ پلٹ کے دیکھا حضور کا بچھون اور وہ بچھونے کی یادیں وہ ماں سے بچھڑا اور پلٹ پلٹ کے دیکھا ننے ننے ہاتھوں سے قبر بنانا اس پر آنسوں کا چھڑکاؤ کرنا یاد آیا پھر مقامی بدر تک ہماری لچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام نہیں رہ گئی وہ ایمن کہتی ہے میں حضور کو لے کے پہاڑ سے جیچی آگئی اور میں نے پیشے پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے آپ فرمادی میں جندی سے پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے ایمی جی آپ تو جانتے ہو نا کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے امی ایمن کی جان نکل گئی اللہ حضور کو انہوں نے سینے سے رہنا لیا میرے نبی فرمایا کرتے تھے امی ایمن میری ماں کے بعد نہیں محلتی ہے چھے سال کے اوپر میں ماں اب واقعی ٹیلے میں خاموش ہے پھر کفالت کا زباہ آپ کے دادا جان میں اٹھایا ہے دادا سے بڑی محبت میری کھانا کھاتے ہیں ساتھ بٹھاتے ہیں سوتے ہیں تو پہلوں میں لٹا لیتے ہیں زلہ کعبہ عبد المطلب کی مسئلہ پیشتی تھی بیٹوں کو وہاں بیٹھنے کی جورت نہیں تھے تیرے مزور لادلے بڑے تھے آپ دادے کی مسئلہ پر بیٹھ جاتے ہیں بے پناہ محبتیں مسئول ہوئی لیکن ہوا کے آگے دو سال بعد آپ کے بہرمان گازہ جان کا انتقان ہو گیا ستاکہ بھی لکھتے ہیں کہ مکہ کے بازار سے عبد المطلب کا جنازہ اٹھا آگے آگے جنازہ تھا اور پیچھے پیچھے ایک آٹھ سالہ بچہ تھا جو مکہ کی کبیش دیوار سے تو کبیش دیوار سے لیمٹ کر روتا ہے پھر کفالت کا زباب کے چچے جانب ابو طالب نے اٹھا لیا کھانا کھاتے ساتھ بٹھاتے ہیں سوتے ہیں پہلوں میں لٹا لیتے ہیں امتحان بڑے آئے عام المزن آیا غم کا سال جس میں شفیق چچا اور آپ کی رفیق آئے یاد بھی دنیا سے چلی گئی اس سال کا نام غم کا سال تھا حضور کر میں لگ کے بیٹھ کے لیکن پھر کاری نبوت کی ذمہ داریاں میرے نبی کو مہدانِ عمل میں لے آتی ہیں ہم نے رویے بڑے ہیں کھونٹ کے آٹے بچھائے کھڑے کھونے مجلیاں پھینکی گلے میں رسی ڈال کے تاؤ دیا گیا کتنے دکھ ہے یاد جو مکہ والوں نے میرے رسول کو دیئے دیر سال شبیہ بھی طالب میں محصول رہے سوشل بائیکارٹ ہوا ماؤں کی چھاتیوں سے دوڑھوشک ہو گیا بچے بوں کی وجہ سے روتے ہیں تو مائے دھپڑ نہیں مانتی بس اتنا کہتی کہ اگر تمہارے رونے کی آواز کافروں نے سنے تو وہ تمہارے نبی محمد کو پھر گئے گی بچے خموش ہو جاتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم نے پتے کھا کے گزارہ کیا چمرے بے ہو بے ہو کر کے گزارہ کیا ایک صحابی کہتے ہیں کھلی جگہ بوں آیا مجھے بھوک بڑی لگی ہوئی تھی اس چیز کو میں نے اٹھایا اور کھا دیا آج تک یہ خبر نہیں کہ وہ چیز ہے کیا تھی انہاہوں پر چلنے والوں کو آزمائی گیا دکھوں سے دو چار منا بڑا حضور طائف تشریف لے گئے وہ پڑے لکھے لوگ ہیں میں انہیں اپنی بات سناتا ہوں طائف والوں نے بھی دعوت کو مسترد کیا حضور مخاطر میں فرمایا میں آیا میں تمہیں تمہیں بات سنائی اس مطبعہ یہ اسے قبول نہیں کیا فرمایا میرانے کی خبر مکہ کے لوگوں کو نہ دینا وہ زیادہ تکلیف دے گئے انہوں نے کہا ہم تو اس کی تشریف کریں گے حضور طائف سے واپس تشریف میں آئے طائف کا مزار ہے اور دو رویا کی تارے ہیں اماش نڑکے ہیں ان کے ہاتھوں میں پتھر ہے میرے نبی فرما دے میں قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے باؤں پہ پتھر مانتے ہیں مجھے درد ہوا اور میں درد کی شدت کی وجہ سے زمین پہ بیٹھ گیا وہ آگے بڑے حضور کو کندوں سے مکڑا کھڑا کیا میرے نبی فرما دے میں دوسرا قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے دوسرے پہوں پہ پتھر مانتے ہیں بدن لہو لہان ہو گیا جوانو اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے یہ دین بڑی مہدت سے آیا ہے یہ دین جستجو سے آیا ہے یہ دین تولیغ سے آیا ہے میرے نبی اس بغام کو لے کے تائف آئے تائف والوں نے پتھر مارے عرض کیا گئے ان کے لئے بند دعا کر دے فرمایا میں رحمت بند کے آیا ہوں اور وہاں ایک جمعہ ارشاد فرمایا جو اوراں بہاں کی دین تھا بندگید کے لئے تھا میرے نبی فرما دے مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ ساتھ چلے گی بازکات جو ہمیں خاطر کا تائف مطلوب ہوتے ہیں وہ بازکات نہیں ملتے ہیں خواب دیکھتے ہیں محنت کرتے ہیں لیکن رویہ بازکات بڑے اطلق آتے ہیں بل برداشتہ بھی ہو جاری ہے اور ہم کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہمیں تو سجدے سے غرض ہے جو یہاں نہیں تو وہاں سے کام نہیں کرنا ہے اگر یہاں نہیں تو ہمیں بھی محل میں چلے جائیں گے بروس پر ٹوپر ٹیکس ہیں گے وہاں چلے جائیں گے کہیں کمالیاں چلے جائیں گے بازکات دل برداشتہ یہ حضرت نے اس آدھر علمی کو کھڑا کیا ہے کہ ایسے نبن اس میں بہنت ہے یہ تلکہ تلکہ کر کے نچے مند بنا ہے اور یہ ان کا خواب ہے کہ ایک بہت بڑی مادری علمی بنے یہاں بچے آگے پڑے اور یہ ہماری خدمت کے لئے بیٹھے ہوئے حضرت بھی ترقیب در آ رہے تھے میں بھی آپ کو ترقیب دراؤں گا حضرت نے فرمایا تھا آخری وقت میں دین کا کام درم و دیار سے ہوگا مسائل ہوگے تو کام ہوگا تو آپ اپنی آخرت کے لئے محنت کیجئے گا اللہ کے دیئے سے ضرور دیجئے گا مجھے بات یاد آئی اس حضرت میرے کریم کی خدمت میں ایک سائل آیا تو حضرت نے فرمایا کہ آپ عثمانِ گری کے پاس چلے جاؤں جب اب ان کے گھر تک پہنچے تو اندر سے آواز آ رہی تھی آپ ناراض ہو رہے تھے گرواری سے کہ آپ نے چراغ بھی قیمتی پوٹی کو اٹھا دی